اسلام علیکم جی یہ تصویر آپ اپنے اس گرین پر دیکھ رہے ہیں یہ شاکر شجاب آدھی ہیں ہم لوگ کانوکیشنز پر جاتے تھے تو ڈگریز لیتے تھے کورنر آتے تھے ریکٹرز ہوتے تھے عبدالقدیر خان صاحب اٹومک سائنٹس تھے وہ مہمانیں خصوصی ہوتے تھے یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے جو ہمیں ڈگریز لیتے تھے لیکن شاکر شجاب آدھی ایک انپڑ آدمی لیکن اللہ تعالی نے جو اس کو ظرف دیا جو اس کو علم دیا جو اس کو عطا کی جو اس کی آمد تھی جو اس کا فلمدی شیر کہنا تھا اس نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا اور اس کا ایک ایک شیر میں سمجھتا ہوں دانشوروں کی نکتہ وروں کی اور ان لوگوں کی جو نکتوں کو سلجھاتے ہیں ان کی ہزار کتابیں ایک طرف ہوں اور اس کا ایک شیر جو ہے ان کو مات دے دیتا ہے یہ کس طرح سے کوزے میں بند کرتا ہے سمندر کو وہ ایک آٹ جو ہے وہ شاکر شجاب آدھی کے پاس ہی ہے شاکر شجاب آدھی کو یونیورسٹری آف بھاولپور نے ازازی ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری دی ہے جس کے بعد اب اس کو شاکر شجاب آدھی نہیں کہا جائے گا اب اس کو ڈاکٹر شاکر شجاب آدھی کہا جائے گا اور کیا اس کے کمال کے شیر ہیں کیا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیگیسی ہے جس نے ایک کانٹریبیشن ایڈ کی ہے سرائی کی پویٹری میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی سرائی کی پویٹری کے ترجمے کیے جائیں اس کی ترانسلیشن کی جائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بندہ اچھے طریقے سے بول نہیں سکتا لفظوں کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر نہیں سکتا لیکن جو وزڈم ہے جو آتا ہے مالک کی محبت کی صورت میں عشق کی صورت میں وہ لفظوں کی صورت میں پیروتا ہے اور ایک لفظ چلا چلا کر بول رہا ہوتا ہے ہر لفظ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک سمندر رکھتا ہے اور ایک وسطیں رکھتا ہے خموشیاں رکھتا ہے تنہائیاں رکھتا ہے گہرائیاں رکھتا ہے